پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ اس کے ساتھ فلائی کرتے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج خاص طور پر ان کو چاہیے کہ اس وقت ترکی کے مسلح افواج کے ساتھ اپنی انداز پیش کریں اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اپنا جہاد پیشنا چاہیے مقرزی صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکے گا آپ کیسے کہہ رہے کہ ترس سے پاکستان کو رابطہ کرنے چاہیے جبکہ امریکہ سے توادر کے ساتھ میں آپ بھی دیکھیں جیم جونز کا بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بلین پینیٹا پاکستان سے الگ الگ فرمائش کی جاری ہوتی ہے کہ عالمی دہشتگردی کی لپیٹ میں اور پاکستان مدد کرے امریکہ کی تو امریکہ کو یہ تو نظر آ نہیں رہا کہ یہاں بھی بھی ایک دہشتگردی ہوئی ہے کھلی دہشتگردی ہوئی ہے اس حوالے سے امریکہ بلکل خاموش تماشائی بناوا ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا آپ پاکستان کیسے کر سکتا ہے دیکھیں ایک بات دلکل ایک سمجھ لیجئے جو نوملی ایک پرسیپشن میڈیا میں یہ ہے کہ شاید پاکستان امریکہ کے دباؤ میں ہے اس وقت پچھلے دو چھے ماہ سے صورتحال فلکل تبدیل ہو چکی ہے امریکنز دباؤ میں افغانستان میں ان کو بری طرح شکست ہو رہی ہے ان کی سپلائی لائن پاکستان کے سروج آتی ہے آپ اس وقت آپ نوٹ نہیں کر رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو سویل نیوکلیر ریاکٹر دینے کی بات کر رہا ہے پاکستان اور چین میں جو ایٹوی توانائی پر بات ہو رہی ہے امریکہ نے اس سے خاموشی اختیار کر لی ہے جو کشمیر کے معاملے پر وہ انڈیا کو امریکہ پرسیپ پرسیر آئیز کر رہا ہے کہ انڈیا بات کرنے کے لیے آئے پاکستان کے خلاص گروبالی کوئی اور ڈیپلومیٹک لیول پر یہ پریشر بیلڈ نہیں کر رہے ہیں سوائے اس بات کے کہ پاکستان نورت مزیرستان میں جا کے جلال الدین حقانی کے نیٹوک کو ختم کر رہا ہے اور پاکستان اس سے بھی انکار کر رہا ہے پھر امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ ایران کے ساتھ کیس پائیپلائنگ کا کوئی معاملہ نہیں کریں ہم نے وہ بھی کر لی جا کے جی آہ اگر آپ جیو پولیٹکس میں دیکھئے تو ہم اس وقت اگریسیب ہوئے ہیں امریکہ دباؤ ہوا ہے امریکہ کو معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ افغانستان میں ایڈیٹ سٹرٹیجی کے لیے افغانستان سے نکلنے کے لیے ان کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے تو پاکستان اس وقت اگریسیب پاسچر رکھا ہوا ہے امریکہ کے خلاف اور امریکنز ایڈیٹا بیٹھے تھے تو اس میں نائیٹین تھرٹی ایٹ کی نائیٹین فورٹی سری کے مثال آپ کو دیتے ہیں کہ جب پاکستان موومنٹ چل رہی تھی اس وقت بھی قائد عظم جب خود پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا ہماری اپنی فریڈم موومنٹ تھی اس وقت بھی قائد عظم نے اسرائیل کے خلاف سٹیٹمنٹ دیئے تھے اور ٹرومن کو اور برٹش پرائم نیسٹر کو خط لکھے تھے کہ اسرائیل کے معاملے پر مسلمانوں کو جذبات کو نہ بڑھ گاؤ تو دیکھئے پاکستان ایک نیچرل بارڈ لیڈر ہے مسلم ورلڈ کا ہمیں ایک نیوکلر پاور ہیں ہمارے پیشک اپنے مسائل ہوں گے لیکن امت مسلمہ کے مسائل سے ملک نہیں ہو سکتے ایک سٹرپلی ورڈی ڈیپلوماتک سٹیٹمنٹ اور تھوڑی سی پوسچرنگ تھوڑی سی موبولائزیشن کہ آپ سفینوں کو بلائیں ان سے تعاون کریں کانفرنس بلائیں اور آپ امداد دکھائیے یہ پوسچرنگ کرنی پڑتی ہے ڈیپلوماتک لیول پر اور پاکستان کو کرنی ہے جب مسلمان دنیا کی نمائندگی کی بات آئی گی تو ایٹیز کی امتہائی میں پاکستان کو پھیجا گیا تھا عربوں نے سرکوں نے اور ایرانیوں نے پاکستان سے کہا تھا کہ آپ جا کے ہماری نمائندگی کریں ہم کو اپنی نمائندگی اپ کرنی ہے لیکن انپورچنٹلی ہم اپنی تاریخ میں کبھی اس سے زیادہ کرپٹرین کامپورٹنٹ حکومت ہمارے پاس نہیں آئی جتنی اب بیٹھی ہوئی ہے لہٰذا اس حکومت سے توقع کرنا ممکن نہیں ہے میڈیا اور پاکستان کی مسلح پر ہماری سیول سوسائیٹی یہ عواز ریز کر سکتے ہیں اسرائیل کو چیلنج بھی سیول سوسائیٹی نے کیا ہے یہ جو جہاز کہیں یہ سیول سوسائیٹی کی طرف سے کہیں بیری جہاز جو سیول سوسائیٹی کا آج کل کے دور میں بڑا رول ہے میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا ہے اور دوبارہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سلط حسین نے وہاں جا کر اور آج نے اپنا نمائندہ وہاں بیچ کر پاکستانی قوم کی نمائندگی کی ہے اور کمس پاکستانی قوم کی عزت کسی حضر جو میڈیا نے اگر بچتی ہے تو وہ آج اور سلط کی وجہ سے بھی سلوٹ دمگیں اور ان کے لیے ہم صحت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے وہاں انشاءاللہ زیادہ آپ فلسطینیوں کے لیے امدادی سمان لے کر جانے والے کافلے میں پچاس ممالک کے مسلمان عیسائی اور یہودی رزاکار شامل ہیں امدادی بیڑے میں مختلف ممالک کے پچیس ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ بڑی تعداد میں صحافی بھی موجود ہیں پھر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا کیا یہ ممالک اب بھی خاموش رہیں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے پاکستان کو یا ایران کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اور پاکستانی حکومت کی جانے سے اب تک کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے ہم تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں پہنچی ہیں کہ کسی حکمت عملی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو سکے دیکھئے بیٹس کیا نا آپ سے کہ یورپین ممالک جتنے بھی ہیں ان میں کوئی بھی اسرائیل کے خلاف فوجی کاروائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اسرائیل کے خلاف اگر کوئی فوجی کاروائی ہوگی تو وہ مسلمان تنظیم و تحریکوں کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے ہوگی اور مسلمان حکومتوں میں بھی عربوں سے اپنے وقت نہ کیجئے اور صرف ایران ترکی اور پاکستان رہ جاتے ہیں پاکستان کی حکومت ان دونوں حکومتوں میں سب سے زیادہ کمدور ہے تو پاکستان کی مسلح حفاظ کو چاہیے ایرانی حکومت کے ساتھ یا اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ترکی کی حفاظ کے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ فوجی لیول پر ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہیں قائم ہیں انڈیپینڈنٹلی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں اور اس وقت ترکی کی مسلح حفاظ اور فضائیہ الارٹ کی اوپر ہیں اور پاکستان کی فضائیہ اور ہماری مسلح حفاظ تو کم اصطرم خیر سے غالی کے طور پر ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے حکومت تو بیمانی بات ہے یعنی یہاں کوئی توقع نہیں ہے ہمیں اس حکومت سے اور فورن آفیس ہے کہ وہ اس پہ کوئی سخت سٹینڈ لیں گے لیکن بارال کم اصطرم فیس سیبنگ کے لیے کم اصطرم دیپلومیٹک پوسٹرنگ کے لیے حکومت سے پریشر بڑھایا جا سکتا ہے یہ کچھ بھی کریں لیکن اصل دباؤ ہم پھر کہہ رہے ہیں پاکستانی میڈیا کا پاکستانی مسلح فواد کا اور ہماری سیول سسائیٹی کا ہوگا اور یہ کام اب میڈیا کو کرنا ہے یہ لوکل چھوٹے چھوٹے ایشیوز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ امت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ایک بہت بڑا چیلنگ دیا ہے اسرائیل نے پوری امت مجرمہ کو اور پوری انسانیت کو اور اس کو ہمیں کانفرنٹ کرنا ہے we cannot stay silent on this اچھا زید خواب یہ کافلے پر تو قبضہ کر لیا ہے اسرائیل نے اور واپس اسے اسرائیل لے گیا ہے اور یہ ایفرٹ دیکھا جائے تو ایک طرح سے جو ہے ادھوری رہ گئی ان لوگوں کا کیا جو وہاں پر انتظار کر رہے تھے جن کا مورال تھوڑا سا ہائے ہوا تھا کہ یہ ایک فریڈم فلوٹلا کی جو مہم ہے وہ شروع ہوئی ہے اور ان تک اندادی سامان پہنچے گا ان کا مورال ہائے ہوگا شاید ان کی زندگی بہتر ہو کیونکہ وہ تو ایک کھلے نالے بسائیڈ زندگی بسر کر رہے ہیں اور عام بیماریوں سے بھی وہاں لوگ مر رہے ہیں جن کو کیونکہ طبعی انتظار نہیں مل رہی اب ان کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایک بات ہم آپ کو بتائیں یہ فلوٹلا کی نوبت کیوں پہنچی اس کی نوبت اس لیے یہاں تک پہنچی کہ جو گازہ کے ساتھ ایک مسلمان ملک ہے جس کی سرد لگتی ہے وہ مصر ہے ملکل اور مصر نے سردیں بند کی بھی پچھلے دیڑ سال سے جتنا قتلیام اندر ہو رہا ہے جو قتلیام اسرائیل کر رہا ہے اس کے اندر مصر پورا کا پورا شامل ہے یعنی مصر نے وہ تمام سرنگیں بن کر دی ہیں ٹلیلز بن کر دی ہیں جو مصر سے گازہ میں جائے کرتی تھی اور فلسطینی بلکل ڈیسپریٹ ہو کے اندر مر رہے ہیں اور مصر ان کا حسنی مبارک ان کا حیل ہے اب پاکستانی فورن منسٹر ابھی حسنی مبارک سے مل کر آئے ہیں تو انہیں کوئی تاتھ نہیں کی اس بات کی اوپر کہ فلسطین کے اندر آپ سپلائز کیوں نہیں جانے دیتے ہیں اگر مصر اپنی سردیں کھول دیتا ہے تو آپ کو اس قسم کے فلوٹیلا کی ضرورت ہی نہیں ہے اسرائیل روک ہی نہیں سکتا اس کو کیونکہ مسلمان ملک سے سرد ملتی ہے اس کی تو اب مسلمان ملکوں کو اور پاکستان کو خاص طور پر دباہ مصر پر بڑھانا چاہیے مصر سے ہمیں ڈرنے کی کونسی بات اگر مصر کے مسلمان تو ہمارے ساتھ ہیں اگر مصر بلفز اپنی سردیں کھول دیتا ہے اور حکومت مان جاتی ہے اور پاکستانی حکومت دباہ بھی ڈال دیتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا کس حد تک پریشر آئے گا پھر مصر پہ ایسا وہ کیوں نہیں کرتے اور کیوں اب تک اپنی سردیں بند کی ہوئی ہیں دیکھئے مصر کو امریکن نے تقریبا خرید لیا ہے یعنی کم از کم کم از کم پچھلے دو تین سال میں تیس ارب ڈالر سے زائد مصر کو انداز دی جاتی ہے مصر کی پوری کے پوری جو پوری انتظامیاں ہیں اس نے مبارک کی وہ تمام کے تمام اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں بک چکی ہے کوئی وہاں پر ایک بھی ایسا اسلامی کے پرو پاکستانی پرو مسلم ایکسمنٹ رہی نہیں گیا جس کو مصری حکومت نے چھوڑا ہو تو مصر تو بنیاد طور پر عرب لیگ کا روائیسی کا ممبر بھی ہے لیکن اس کے ایک مور اسرائیلی دن دے اسرائیلی زمسل تو اس صورتحال میں تھوڑا سا دباؤ مصر پر بڑھانے کی ضرورت ہے جی جی سب یہ بتائی گا کہ آپ نے کہا کہ مصر پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن پھر آپ نے ایک سیویل سوسائٹی کی بھی بات کیے تو آپ سمجھتے کہ اب پاکستان اور مصر کی عوام جو وہ اٹھے گی اور پھر پریشر اپنی اپنی حکومت میں ڈالی گی اور پھر صورتحال جو ہمیں تبدیل ہوتے ہوئی دکھائی دے گی ایسا ممکن ہے آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں مصر میں تو ممکن نہیں ہے اس لئے کہ مصر تو جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک بدکریم پولیس سٹیٹ ہے اور آپ نے جب یہ گازہ پر بارمنگ بھی ہو رہی تھی اسرائیل کی طرف سے پچھلے سال آپ نے دیکھا تو مصر میں کوئی تحریک انہوں نے اٹھنے نہیں دی